بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹاک اور خیر کیلیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سب کے لئے لائی ہوں 1000 کیلوری کا ڈائیٹ پلان لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے بلوگز کو دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ میرے دیے ہوئے ڈائیٹ چارٹس پہ عمل کر کے آپ لوگ ویٹ پہ ریڈیوز کر رہے ہیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں تینکیو سو مچ اور اگر آپ میرے بلوگ پر نئے ہیں پہلی طفح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور مجھے ایک چوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تاکہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ چل رہے اور ساتھ کے ساتھ آپ میری ویڈیوز کے ثرو اپنا بہت سا ویٹ ریڈیوز کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے لاتی ہوں بہت بہت ایزی سے ڈائیٹ پلانز جو کہ فالو کرنا بھی بہت آسان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بجٹ فرنڈلی بھی ہوتے ہیں تو چلیں اب کرتے ہیں باتیں ختم اور سٹارٹ کرتی ہوں میں آپ کو بتانا اپنا آج کا ڈائیٹ پلان جو کہ 1000 کیلوری پر منحصر ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا شوکر لیول رہتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے ڈائیٹ چیٹ استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ جو کہ خواتین پریگنٹ ہیں وہ نہیں استعمال کریں گی اور تھرڈ ون جو خواتین بچوں کو فیڈنگ کراتی ہیں بریش فیڈ کراتی ہیں وہ یہ ڈائیٹ چارٹ بلکل بھی اس سوال نہیں کریں گی ہمارا یہ ڈائیٹ چارٹ سٹارٹ ہوتا ہے ارلی مارننگ ڈرنگ سے ارلی مارننگ ڈرنگ میں صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنے نہار مو لینا ہے یہ ڈرنگ اور اس میں آپ نے لینا ہے ایک ٹی سپون زیرہ اور اس کے ساتھ ایک آپ نے لینا ہے بڑی کالی ایلائیٹی آپ نے ان دونوں چیزوں کو پانی میں ڈالنا ہے ایک کپ پانی میں اور اسے ایک بوائل دینا ہے اس کے بعد جب ایک بوائل ہو جائے تو پھر آپ دھککن دھک دیں پتیلے کا اور تھوڑی دل کے لیے رکھیں اور جب یہ نیم گرم سا ہو جائے تو پھر آپ اسے چلنے سے چھان کے پیئیں آپ نے سپ بائی سپ اسے پینا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کے میٹروبولیزم کے لیے میٹروبولیزم کو پانچ کرے گا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو کبز نہیں ہونے دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا بریکفاسٹ کا ٹائم ناشتے میں آپ لیں گے ایک براؤن بریڈ کا سلائس اسے آپ اچھے سے توس کر لیں بغیر آئل یا گھی کے سمپل توے پہ یا نانشک پین پہ آپ نے اسے توس کر لینا ہے براؤن سے کر لیں اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ایک ایگ اگر ایگ میں آپ سبزیاں ڈالنے تو پھر بہت ہی اچھا ہے اور اسے ایک چمچ دیسی گھی یا ایک چمچ اولیو آئل میں ہی پکانا ہے آپ نے زیادہ آئل یا گھی نہیں یوز کرنا ہے بلکل بھی آپ نے یہ ناشتہ کرنا ہے چھوٹی چھوٹے بائٹس لے کے اچھی طرح سے چبا کے نگلنے ہیں اسے بلکل ایک دم سپیڈ میں فاسٹی نہیں کھانا ہے اس کے بعد گیارہ یا بارہ بجے آپ میڈ مارننگ سنیک لے لیں گے اس میں آپ لیں گے سات بادام بھیگے ہوئے جو کہ آپ بھیگو دیں تب ہی جب آپ مارننگ ڈرنک لے رہے ہوں تو پھر سات کے ساتھ سات بادام بھیگو دیں اب تک ان کا چھلکہ بھی ذرا لوس ہو جائے گا وہ چھلکہ اتاریں اور سات بادام لیں اس سے ساتھ آپ نے ایک کپ لینا ہے گرین ٹی کا یا پھر اگر آپ کو ملک ٹی لینی ہے جو کے چائے ہوتی ہے ہماری نورمل سادی سی آپ اگر چائے لینے چاہتی ہیں تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن چائے میں آپ نے چینی نہیں ڈال لی ہے اور لو فیٹ ملک ڈال لیا ہے یا پھر آپ گھر کا دودھ استعمال کر سکتی ہیں اوپر سے ملائی اتار کے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لنچ ٹائم یعنی کہ دوپیر کا کھانا تو دوپیر کا کھانا آپ لیں گے ایک سے دو بجے کے درمیان اور اس میں آپ نے لینا ہے ایک سیلٹ کا باول اور ایک براؤن پرےڈ کا سلائس اور ون فیفٹی گرام چکن کا سالن آپ لے سکتے ہیں یا پھر جو بھی سبزی پکیوی ہو وہ بھی آپ ون فیفٹی گرام لے سکتے ہیں یا تو آپ چکن لیں گے ون فیفٹی گرام جو بنا ہوا ہو یا پھر آپ اپنے لئے الگ سے بنا سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر گھر میں جو بھی کچھ بنا ہوا ہے وہ ہی والا سالن آپ ون فیفٹی گرام لے سکتے ہیں اور یہاں رکھئے گا اپنے سیلٹ کا باول ضرور لینا ہے اس کے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ گرین سیلٹ گرین سبزی ذرا زیدہ ہو اس میں جکندر پیاز چمارٹر کے ساتھ گرین پتے ہوں تو پھر بہت ہی اچھا ہے اگر آپ لنچ میں پنیل کی سبزی لیں گے تو پھر اس سبزی میں بھی ون فیفٹی گرام پنیل ڈالا ہوا ہوگا آپ نے پنیل کا سالن آپ اس کونٹیٹی کے حساب سے استعمال کریں گے چکن کا سالن بھی ون فیفٹی گرام چکن کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے ایک ہی سلائس براؤن بریٹ کا لینا ہے اب اس کے بعد آجے گا میڈ ایوننگ سنیک کا ٹائم جو کہ چار سے پانچ بجے کے درمیان ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا بتا رہی ہوں اسی یہ ہوگا کہ آپ کو میٹو بلیزم بہت فاسٹ رہے گا جسے ویٹ ریڈیس کرنے میں بہت ہی آسان ہی ہوگی دوسرا یہ کہ آپ کو بھوکا زیادہ لمبے عرصے سے رہنے کے بعد ایسا فیل نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈائیٹنگ چھوڑ دینی چاہیے تیسرا یہ کہ ہر میل بہت ہی زیادہ ہائی پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہے تو آپ کو اس سب کا بہت فائدہ ہونے والا ہے تو میں بات کر رہی تھی آپ لوگوں سے کہ ایوننگ سنیک کی ایوننگ سنیک میں آپ لیں گے یا تو آپ لیں گے بارہ ادد سٹرابریز یا پھر آپ لیں گے ایک سیب یا پھر آپ ایک امرود لے سکتے ہیں یا پھر آپ ایک ادد ناشپاتی لے سکتے ہیں ان چار فروٹس میں سے ہی کوئی سائک فروٹ آپ نے لینا ہے اور اتنی ہی کونٹیٹی میں لینا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایک کپ گرین ٹی لے لیں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے یا پھر آپ کو چائی کی کریونگ ہوتی ہے شام کو تو پھر آپ چائی بنائیں گے ویڈ آؤٹ یوگر اور ہاف کپ ملک ہاف کپ پانی اور آپ نے سکمد ملک لینا ہے یا پھر فیٹ فری ملک لینا ہے یا پھر گھر کا دوت ملائی اترا ہوا اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ڈینر کی ڈینر میں بھی آپ لیں گے ایک براؤن بریٹ کا سلائس اگین ٹھیک ہے اور آپ 150 گرام چکن لے سکتے ہیں یا 150 گرام فش لے سکتے ہیں یا پھر 150 گرام پانی آپ یا تو اس کا سالن بنا لیں بھولجی بنا لیں ایک سپون گھی ڈال کے دیسی گھی ڈال کے آلیو آئل ڈال کے ہی بنانے آپ نے گھی زیادہ یوز نہیں کرنا ہے یا کوئی بھی آئل زیادہ یوز نہیں کرنا ہے یا پھر آپ چاہیں تو پنی کو یا چکن کو یا فش کو ایر فرائی بھی کر سکتے ہیں یا پھر ان کا باربی کیو بھی کر سکتے ہیں آپ اسے آپ ایک سلائس سے کھالیں اور اس کے ساتھ بھی آپ نے سیلیٹ کا ایک فل باؤل بھر کے لینا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے حازمے کو بہت صحیح رکھنے کے لیے اور اگر رات میں آپ براون بریٹ کے سلائس کے ساتھ کوئی سالن یا کوئی چیز نہیں کھانا بچاتے ہیں تو پھر آپ 150 گرام چکن کا اور اس میں ویجیٹیبل ڈال کے چکن اور ویجیٹیبل کا سوپ بھی بنا سکتے ہیں ہوت ان سور سوپ بنا لیں یا پھر چکن ان ویجیٹیبل سوپ بنا لیں جیسا بھی آپ کو پسند ہو ویسا سوپ بنا سکتے ہیں آپ اور اسے پی سکتے ہیں ڈینر آپ نے لازمی کوشش کرنا ہے کہ 8 30 تک لازمی آپ روک ڈینر کر لیں تاکہ حازمے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ کو رات کو سوتے ہوئے کھٹی ڈکا رہے یا پھر گیس کی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہو اور سونے سے پہلے لینا ہے سلیپنگ گرنگ جو کہ گرین ٹی کا ایک کپ یا پھر اگر آپ کو دو نورمل ہی دیکھا جاتا ہے کہ دو سے تین دن ڈائیٹنگ کرنے کے بعد ہمیں بہت ہی شدید قسم کی کونسٹی پیشن کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر دودھ کے ساتھ لیں گے یعنی کہ 250 ایمیل دودھ کے ساتھ آپ یہ ایک ٹیبل سپون اسے بھول کا چھلکہ رات میں لیں گے یہاں پر ہماری اس ڈائیٹ چارٹ کے مطابق کھانے پینے کی تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں لیکن اس ڈائیٹ پلان کو آپ جب فالو کریں تو پھر آپ نے دن میں کسی بھی وقت بھی آپ کو آسان لگے 20 سے 30 منٹ آپ لازمی کرنی ہے آپ ایسے کرنی ہے کہ آپ نہ بہت ہلکے چلیں گے نہ ہی بہت زیادہ تیز چلیں گے آپ ایسی وقت کرنی ہے ایسی سپیڈ میں کہ آپ کی ہارٹ بھی تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی باوڈی کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو کہ اسے کوئی مووونٹ مل رہی ہے تھوڑا سا چیننگ ہو رہا ہے آپ کے روٹین سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے ٹھیک اور سیکنڈ لی آپ نے اس ڈائیٹ پلان کو فالو کرتے ہوئے دن میں دو سے تین لیٹر پانی لازمی پینا ہے دو سے تین لیٹر پانی آپ لازمی پییں گے اسے آپ کی سکن بھی بہت خوبصورت ہوگی اور ڈائیٹ کے بعد جو سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہونے والے اور ویٹ ریڈیوز کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ پل ہے زیادہ پانی پینا لازمی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی ڈائیٹ پلان کو فالو کرتے ہوئے خاص طور سے اگر آپ ویٹ ریڈیوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آٹھ گھنٹے کی نیند پر سکون نیند جو کہ آٹھ گھنٹے پہ مہیت ہو وہ ضرور لینی ہے اس سے بہت ہی جلدی آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوتا ہے تو پھر لیٹ نائٹ ٹی وی دیکھنا آپ کو بند کرنا ہے اور آپ آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کر صبح اٹھیں تاکہ آپ جب صبح اٹھے تو بلکل فریش ہوں اور سب سے پہلے تھک ہار کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ڈائیٹنگ کا کلا کما کر لیتے ڈائیٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اتنے زیادہ ملجن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی ڈائیٹنگ سے پیٹ اپ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے تو کم سے کم آٹھ گھنٹے کی پور سکون ضرور لیں اور اس ڈائیٹ پلان کو کم سے کم دو ویک ضرور یوز کریں اس سے زیادہ آپ نہیں یوز کریں گے اور دو ویک بعد آپ نے ڈائیٹ پلان چینج کر لینا ہے دو ویک میں آپ کا 10 سے 12 ڈائیٹ پلان دیکھیں گے اور اسے انسپائر ایک ڈائیٹ پلان آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے آپ لوگ بھی ان کی طرح بہت جلدی بہت زیادہ ویٹ ریڈیوز کریں گے اور بہت ہوت سا فگر آپ لوگ کا بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سا خیال رکھ گا اور ساتھ کے ساتھ اپنے اس چینل لائف آف وائف بھائی ہی نا کبھی خیال رکھ گا اللہ حافظ